سلام پاکستان ٹویڈی فور نیوز ایسٹی سے میں ہوں آمنا نیشنل کمانڈین آپریشن سینٹر نے کرونا کے حوالے سے تعداد اعداد و شمار جاری کر دیئے پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد چھپن ہزار تین سو انچاس ہو گئی قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چودہ سو تیس ایکٹیف کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں مجموعی طور پر کرونا کے ایکٹیف کیسز سینٹیس ہزار سات سو ہو گئے سندھ میں کرونا مریضوں کی تعداد بائیس ہزار چار سو اکیانوے کیپی کے میں سات ہزار نو سو پانچ پنجاب میں کرونا مریضوں کی تعداد بیس ہزار ستتر بلوچستان میں تعداد تین ہزار چار سو سات اسلام آباد میں سولہ سو اکتالیس ہے گلکس بلتستان میں کرونا مریضوں کی تعداد چھ سو انیس اور آزاد کشمیر میں دو سو نو ہے قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید چونتیس امواد رپورٹ ہوئی جس کے بعد کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ستا سٹھ ہو گئی جبکہ کرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو چوراسی افراد صحت یاب ہوئے چیف سیکیٹری ڈاکٹر قاظم نیاز کرونا ٹیس مصبت آنے کے باوجود سرکاری امور جاری رکھیں گے ویڈیو کانفرنس اور آئی سی ٹی ٹول سے متعلق اپنی سرکاری میٹنگز اور معاملات بھی دیکھیں گے چیف سیکیٹری خیبر پتنخواہ ڈاکٹر قاظم نیاز کا کرونا وارس ٹیس مصبت آ گیا پنجاب حکومت کے ایک اور وزیر کرونا سے متاثر ہو گئے سبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا ہے وزیر لٹریسی نے خود کو کرنٹینہ کر لیا وزیر خواندگی کرنٹینہ ہو گئے ہیں آپ کو عام خبر دیں پنجاب حکومت کے ایک اور وزیر کرونا سے متاثر ہو گئے سبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا مسلم لیگ نون کے سینیٹر نیحال حاشمی کا کرونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آگیا ہے انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے تازہ درین اپڈیٹ آپ کو گئے مسلم لیگ نون کے سینیٹر نیحال حاشمی کا کرونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آگیا ہے انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے تو ایک اور رہنما کرونا وارس کا شکار ہو گئے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں نحال حاشمی جن کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ چکا ہے انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر نحال حاشمی کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا نحال حاشمی نے بھی اپنا ٹیسٹ کر آیا تفصیلات کیا ہیں حسن عباس سے جانیں گے جی حسن بتائے گا اس بارے میں نون لیٹس کے تعلق رکھنے والے سینیٹر نیحال حاشمی صاحب کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ مضبط آ گیا ہے نیحال حاشمی سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چار پانچ دن سے ان کی طبیعت خراب تھی جس سے ان کو فلو کے اور گلہ خراب ہونے کے اور ہلکہ ہلکے بخار کے سمٹمز تھے جس کے بعد انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروایا جو کہ اب مضبط آ چکا ہے صاحبی صاحب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ گھر کے اندر ہی کرنٹینہ ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام ان کے لیے دعا کرے اور ان کی اب بہتر حالت ہے پہلے سے اور کم سے کم وہ مزید کچھ دن اور ریسٹ کریں گے کچھ دن اور اپنا خیال کریں گے اس کے بعد دوبارہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں گے اور دعا کرنے کے لیے کہا ہے عوام صاحب ان کا اب دوبارہ ٹیسٹ ہو تو ان کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ منفی ہے تفصیلات گری شکریہ حسن مزیر اعلیٰ سندھ سید مراد الیشاہ کا کہنا ہے کہ آج سندھ میں مزید چار سو تینتیس افراد کرونا وارث پر مبتلا ہو گئے ہیں آج مزید دو افراد کے چانبھک ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد تین سو انہتر ہو گئی ہے جبکہ آج چھ سو چودہ مریض سے حضیاب ہو کر گھروں کو بھی چلے گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم جلد کرونا پر قابو پالیں گے اور پھر معاشی ترقی پر فوکس کریں گے ساؤت ایشن گیمز کے تین میڈلس ایتلیٹس محبوب علی محمد نعیم اور سمی اللہ کے جاپ ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے ہیں طریقہ کا کے مطابق تینوں ایتلیٹکس کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ساؤت ایشن گیمز کے تین میڈلس ایتلیٹس محبوب علی محمد نعیم اور سمی اللہ کے جاپ ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے ہیں کچھ کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد نے تین پولس ہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے اغوا کیے گئے ہلکاروں میں مہرر سمیت دو کانسٹیبل شامل ہیں اغوا کاروں کا کہنا ہے کہ پولس ہمارے دو ساتھیوں کو رہا کرے پھر مغویوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کچھ کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد نے تین پولس ہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں خورم شہزاد سے جی خورم اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل اس دوبہ نو بجے کا یہ واقعہ ہے جب پولیس پارٹی مزمان پر ریٹ کرنے کے لیے گئی تو راستے میں گھات لگائے ان ڈاکو نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار جن میں محمد آریف محمد شہزاد اور جہانزیب شامل ہیں ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں یہ ڈاکو کابل سکھانی گینگ ہے جن کا اب بعد میں یہ مطالبہ سامنے آئے کہ ان کے دو جو ساتھی ہیں وہ پولیس ہرافت میں ہیں اور ان کو چھوڑا جائے اس مطالبے کے بعد جو ہے ان مغوی پولیس اہلکاروں کا جو ورسہ ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ پنجاب پولیس اور وزیر اللہ پنجاب گئے ہیں اس بات پل سختی سے نوٹس لیں اور ان کے جو مغوی نوجوان بچے ہیں ان کو بازیاب کرائے جائے کام تازہ ترین اطلاعات یہ مطابق پولیس نے حکمت عملی تیار کر لی ہے اور بہت جل جو ہے برسہ کو تفلی دی گئی ہے کہ آپ کو خوش خبری دیں گے جی خورم بہت شکریہ آپ ڈیٹ کر دیکھے لیے چیئرمن کائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے تیارہ حادثے کی انکوائری کے لیے اضافی نقاط بھیج دیے آپ کو بتائیں سینیٹر رحمان ملک نے ہدایت کی کہ انکوائری کمیشن میں آئی ای ٹی اے اور انٹرنیشنل ایوییشن سے ایک ایک تفتیشکار شامل کیا جائے تو اس طرح چیئرمن کائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے تیارہ حادثے کی انکاری کے لئے اضافی نقاط بھیج دئیے کراچی تیارہ حادثہ میں ملیر جام کنڈو کے رہائشی تین لڑکیاں بھی جھلس کر زخمی ہو گئیں مائدہ ماریا اور عزیزہ گھروں میں کام کر کے اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتی تھی تینوں جہاز گرنے سے متاثرہ مکان میں گھر جانے کے لئے اکھٹی ہوئی تھی تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی تیارہ حادثے میں ملیر جام کنڈو کے رہائشی تین لڑکیاں بھی جھلس کر زخمی ہو گئی ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جاوید قائم خانی سے جاوید بتائیے گا ملیر کے تیارہ سہانیے میں جہاں نائنٹی سیون افراد لکمہ اجل بنے اسی تیارے گرنے کے باعث وہاں پر مکین یا وہاں پر لوگ جو موجود تھے تیارہ گرنے کے وقت جو ہے ان میں سے کئی افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے جس میں سے تین بچی ہیں ایسی ہیں جو کام کی گھر سے جو ہے ایک گھر میں موجود تھی اس گھر کے اندر تینوں بہنیں جو ہے وہ ملیر کے علاقے جام کنڈا کی رہائشی ہیں اور کام کاج کرنے کے بعد جو ہے وہ تین مختلف گھروں میں کام کرتی تھی تینوں بہنیں اور اس کے بعد ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی تھی اور واپسی گھر ایک ساتھ نکلتی تھی اسی وقت یہ آدھسہ پیش آیا جب وہ ایک ہی گھر کے سہن میں موجود تھی جہاں پر تیارے کا ونگ یعنی کے پر جو ہے وہ ٹکرایا اور جس سے وہ آگ لگنے کے باعث جلز گئی تینوں بہنیں جو ہے اس وقت منس وارڈ کے اندر زیرے علاج ہیں ان کا علاج یہاں پر جاری ہے لیکن غریب لوگ ہیں اور ان کے جو اہل خانہ ہے ان کی جانب سے ان تا اسپتال تک بھی رسائی ان کی ممکن نہیں تھی لیکن ان کے رشدار یہاں پر موجود ہیں ان کے مامو ہے ہم حکومت سے یہ بلتا ہے ہم غریب آدمی ہیں ہمارے ساتھ اپی رابطہ کریں ہماری بچہ ٹھیک ہو جائے اس کا علاج ہو جائے ہم یہی چاہتے ہیں ان کی یہی فریاد ہے کہ یہ غریب ہیں یہی ان کا سہارت ہے ان کے والدین کا سہارت ہے یہی کما کر جو ہے اپنے گھر کی کفالت کرتی تھی اپنے والدین کی بھی کفالت کرتی تھی غریب لوگ ہیں بڑے ماں باپ ہیں جو ہے ان کا مدعوہ گورمنٹ کرنے کا علاج کروا کر جو ہے وہ ان کو یہ صحیح ہو جائے اور دوسری جالب ان کی مالی امداد بھی کی جائے اور ہر طرح طرح طریقے سے جو جو اعلانات تو یہ رہا ہے سمیٹ ونفر نیوز کے سینئر ڈیریکٹر پروگرامنگ انسار نکوی کے شہادت پر اظہار تازیت کرتے ہوئے مزیر علا پنجاب کے مشیر ملک عمر فاروق کا کہنا ہے کہ اللہ پاک انسار نکوی کے درجات بلند کرے چیرمن پاکستان کسان کاؤنسل چودری تاہر رزاک سابق چیرمن آل پاکستان بیٹشیٹس اینڈ اپ ہول سٹری منفیکٹرز اسوسیشن آریف احسان ملک نے بھی شہید انسار نکوی کے شہادت پر گہرے دکہ احسار کیا ہے ایک 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 جہاز کے کریش ہونے کے دوران شہید ہو چکے ہیں ہم سب لوگ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے پروگرامات میں وہ ملتے تھے تو ان سے بہت اچھی طرح چونکہ وہ بہت ملنسار انسان تھے اور بہت اچھی انداز سے ان سے بات ہوتی تھی ایسا خلاہ ہے کہ جو مدتوں پورا نہیں ہو سکے گا حدیبات میں انسار نکوی شہید کے دو سلطاف کوٹی اس عید پر اوداس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر عید پر انسار نکوی ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کی شدید کمی محسوس کر رہے ہیں حلی نکوی سے میرے چالیس سال سے مراسم تھے ہم بچپن سے دوست تھے بہت مہنتی بہت حلیم طبیعت ملنسار جتنی بھی تاریف کی جائیں انسار کی کم ہیں جس طرح آپ نے معلوم کی ہے کہ عید ہم کس طرح مناتے تو وہ اس طرح تین دھائیوں سے یا سانے تین دھائیوں سے وہ حیدربات میں نہیں رہتے تھے اپنی پیشہ ورہ جو ان کی صحافت تھی اس کے باعث وہ کراچی اور لاہور میں رہتے تھے اس لئے جب بھی وہ عید پر آتے تھے تو ہم اس رات کو ہی انفرم کر دیتے تھے کہ میں حیدربات پہنچ گیا ہوں جس کے بعد عید کے روز دوست ان کے پاس فردن فردن جا کے ملاقات کرتے تھے اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کرتے تھے اور ان کے حالات معلوم کرتے تھے اسی طرح پہ شام گئے عید کے دن ہمیں ایک میسیج آتا تھا کہ رات کو سارے دوست جو ہیں وہ حالاناک پر بیٹھیں گے ایک کھلی فضا ہے ہیدرباد کے اندر یہاں پر کڑائی گوش ملتا ہے اور نمکین گوش ملتا ہے دوسری چیزوں ہوتی ہیں جس کے بعد اس مہا پر بیٹھتے تھے تین سے چار گھنٹے بیٹھ کر مہا پر دس سے بارہ لوگ مسلسل باتیں کرتے تھے اور جہاں وہ خاندانی اپنی فیملی اور اپنے دوست اور باپ کی باتیں کرتے تھے مہا پر وہ حالات حاضرہ پر بھی لوگوں سے گفتگو ہم سے اور لوگوں سے گفتگو کرتے تھے انسان مکنی ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ میں اور میرے بچے عید منع کر آئے ہیں عید کے روز اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز ہمارے دل سے نکل گئی ہے کچھ چیز کمی محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ پاک انسان نکوی کو جنت میں جگہ آتا فرمائے چیمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی درشک دیرہ غاز خان میں 24 نیوز کے دفتر آئے انہیں نے تیارہ حادثہ میں شہید انسان نکوی کی تحضیت کی ایم پی اے سردار احمد علی درشک نے شہید انسان نکوی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں علی موسیٰ رزا ہمارے ساتھ ہوں گے جی علی جی بالکل انسان نکوی صاحب جو تھے سیٹی نیوز نیٹورک کا ایک بہت بڑا جیت تھے وہ اساسہ تھے وہ تیارہ حادثہ میں جو تھے وہ شہید ہو گئے تو ان کی حوالے سے تازیت کرنے کے لیے چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سردار احمد علی درشک صاحب جو ہیں آج 24 نیوز کے آفیس آئیں اور 24 نیوز کی ٹیم کو اظہار تازیت کی ہے کیونکہ 24 نیوز کی جو ٹیم ہے وہ اس کی فیملی ہی ہے تو میرے ساتھ چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی سردار احمد علی درشک صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انصار نکوی صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے وہ جو ایک عظیم شخصیت تھے آج وہ ہم میں نہیں رہے تو اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جی سینئر ڈریکٹر جو انصار نکوی صاحب اللہ ان کو جنت میں علا مقام عطا فرمائے یہ جو تیارہ حادثہ اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اللہ ان تمام کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اور جمعہ کا دن میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ لوگ جن کو شہادت کا درجہ ملا ہے اور ان تمام کے لوہائیکین سے اظہار افسوس کرتے ہیں کہ اللہ یہ خلا جو ہے ان کا پر نہیں ہو سکتا ہم سب دعا کو ہیں انصار نکوی صاحب کیلئے کہ پروردگار ان کے جو درجات میں بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے کیونکہ سینئر پرگرامنگ ڈریکٹر انصار نکوی صاحب کو جو خلا ہے کبھی پور نہیں ہو سکتا جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مزفرگرد میں سیلفی لینے کے شاک دو زندگیاں لے گیا عید پرپیکٹنگ منانے کے لئے آنے والی تین سگی بہنیں دریائچہ نام میں ڈوب گئیں ایک بہن کو بچا لیا گیا جبکہ دو چاپ حق ہو گئے ہیں تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مزفرگرد میں جہاں سیلفی لینے کا شاک دو زندگیاں لے گیا مزفرگرد میں حید محمد والا کے قریب سترہ سالہ لڑکا دریاں میں ڈوب کر جاب حق ہو گیا ہے ریسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ پولیس نے لڑکے کو پہلے نہانے سے روکا تھا پولیس کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ دریاں میں چھلانگ لگا دی تو یہ واقعہ پیش آیا مزفرگرد میں حید محمد والا کے قریب سترہ سالہ لڑکا دریاں میں ڈوب کر جاب حق ہو گیا باوجود اس کے کہ اسے بنا کیا تھا ریسکیو ذرائقہ کہنا ہے پولیس نے لڑکے کو پہلے نہانے سے روکا پولیس کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ دریاں میں چھلانگ لگا دی پرک کے بعد آپ کو بتائیں عید پر بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل چو کی ٹی میں اپنے فرائے سر انجام دینے میں موجود ہے مزید جانتے ہیں حثمان جاوید سے جی حثمان جی بالکل ہے عید کا آج دوسرا روز ہے اور سبھی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی جائے لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے فرز کو اپنی عید سمجھتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو راولپنڈی کے دفتر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سٹاف ہے وہ لوگوں کی جو ایمرجنسی جو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جو فائر کے کیسز ہوتے ہیں اور جو کرونا کے مشتبہ مریضوں کو منتقل کرنے کا کام یہاں سے ہوتا ہے لوگ جو ہیں متاثرہ لوگ یہاں کال سنٹر پر کال کرتے ہیں اور پھر یہاں سے ایمرجنسی کی جو گاڑیاں ہیں وہ جائے حادثہ پر پہنچا کر لوگوں کی مدد کی جاتی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ریسکیو آفسر موجود ہیں انہی سے گفتگو کرتے ہیں ایت جو ہے گھر والوں کے ساتھ منانا کس کو بسند نہیں ہوتا لیکن جب لوگ پریشانی کی حالت میں ہمیں یہاں پر کال کرتے ہیں تو ان کی پریشانی دور کر کے بروقت گاڑیاں پہنچا کر ایمرجنسی میں ان کی مدد کر کے جو تسکین اور خوشی ملتی ہے شاید یہ جو خوشی ہے یہ اید کی خوشیوں سے بڑک کہیں زیادہ بڑی خوشی ہے ہمارے لیے یہ خوشی ہے اید کے دنوں میں زیادہ کال کون سی آ رہی ہوتی ہیں اور کن کن لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں اید کے دنوں میں خاص طور پر میڈیکل کال کی زیادہ کال زیادہ آ رہی ہیں اور ایکسیڈنٹ کال بھی ہیں اور جبکہ کرونا کی پیشنز کی بھی کال مصہول ہو رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف ایمرجنسیز میں ایمولینس، فائر برگیڈ اور میڈیکل کی ٹیمیں موقع پر روانہ کر کے لوگوں کو مدد اور ریلیف فرام کرتے ہیں کرونا وارث کے پیشنزر اید کے موقع پر اسلام آباد کی تمام پیکنک پائنٹس بند ہیں پارکس اور پبلک مقامات عوام کے نہ ہونے کی وجہ سے سنسان پڑے ہیں مزید افصالہ جان لیتے ہیں صدام مانگٹس جی صدام بتائیے گا آج بلکل کرونا وارث کے پیش نظر وفاقی دار الحکومت کے تمام پیکنک پوائنٹس اور پارکس جو ہیں اس کے علاوہ جو پبلک مقامات ہیں ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے اید الفطر کے موقع پر وفاقی پولیس کی جانب سے انتظامیہ کے حکم پر سخت سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں کسی بھی پبلک مقامات پر پیکنک پوائنٹ پر جس طرح اسلام آباد میں شادرہ ہے لیک ویو پارک ہے ایف نائن پارک ہے اس وقت ہم اسلام آئی ایٹ کے کچنار پارک میں مجود ہیں یہ مناظر آپ ٹوٹی فور نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پارک اور جتنے بھی پیکنک پوائنٹ ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر خالی ہیں اید الفطر کے موقع پر بھی ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے جب بھی کوئی تہوار آتا ہے یا اید الفطر کا جو موقع ہے اس پر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ اید منانے کے لیے یہاں سے مختلف پارک پیکنک پوائنٹ پر نکلتے ہیں اور نہ صرف اسلام آباد سے بلکہ ملک بھر سے لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کے پیشے نظر تمام جو پبلک مقامات ہیں جو پیکنک پوائنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا جس کے باعث جتنے بھی پارک سے ہیں پبلک مقامات ہیں وہ وہاں پر اس وقت حجوم نہ ہونے کے برابر ہے جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کراچی میں اید کے موقع پر گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن خاتون خانہ کا اسرار ہوتا ہے کہ روٹی تندور سے ہی آئے ہمارے نمائنے جعوید قائم خانی ایک تندور پر کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو جعوید قائم خانی فرمائشی روٹیاں لگ رہی ہیں یہاں پر جعوید قائم خانی سے بات کرتے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ فرمائش ہوتی ہے خاتون خانہ کی کہ روٹیاں تندور سے لگوائے جائیں وہ اس لیے کہ وہ تھک جاتی ہیں کھانا پکاتے پکاتے جی بتائیں گا جعوید جی عید کا دوسرا روز ہے اور گزشتہ دیکھیں اگر ہم لاک ڈاؤن نہ ہو تو عید پر یہ ہوا کرتا ہے کہ کھانا گھر میں نہیں بنایا جاتا بلکہ بیگمات والدہ اور بہنوں کی طرف سے یہ فرمائش ہوتی ہے گھر کے اندر کہ اب کھانا ہم گھر میں نہیں بنائیں گے بلکہ کھانا باہر سے لا کر تناول کریں یہاں پر جو موجود حضرات ان سے جانتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ واقعی ایسا ہے کہ گرمی کے باعث ایت پر باہر تو جا نہیں سکتے اب لاک ڈاؤن ہے تو کیا روٹی کی فرمائش آئی ہے صحیح سر روٹی کی فرمائش آئی ہے تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایت 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 دین ہی آتے ہیں بندہ بنا لیتا ہے صحیح ہے نا ایت روٹی ایت 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 چیز ہوتی تو ہم باہر سے ریشمنٹ دلنے یہ تیاری بات ہے سر میں مہمانوں تو آنا بھی ہوتا ہے اور اس لئے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں یہ ایت تیاری ایسا ہے اس لئے باہر بندہ آ بھی جاتے اپنے دام پر نکھتا لے اور دوسرا باہر سے روٹیاں بھی لے لیتے ہیں باہر تندور سے بہت آسانی روٹی مل جاتی ہے اور گھر میں خواتین کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی دیگر امور خانہ داری کے اندر تو وہ پورا دن مصروف رہتی ہیں سالن بناتی ہیں مہمانوں کی قیامت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے یہی فرمائش ہے اور یہی آخری ان کا حکم ہے کہ بھئی روٹی نہیں بنے گی روٹی کھانی ہے ٹھیک ہے جب میں بہت شکریہ آپ کا کندھکوٹ میں عید کے دوسرے روز گوگل کی مٹھائی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے مٹھائی خریدنے کے لیے رش مڈ آیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سلیم میرانی سے جی سلیم بتائیے گا مٹھائی عید پر اگر میٹھا نہ کھایا جائے تو عید کا مزا بھی نہیں آتا میں اسے موجود ہوں گوکل سویس پر جس کی یہاں پر بہت بڑی مشہور مٹھائی ہے جو یہاں پر لوگ دور درہ سے یہاں پر خریدنے آتے ہیں جو اپنے پیاروں کے پاس توفے کے طور پر بھوجتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کا ایک حجوم سا بنا ہوا ہے میٹھائی خریدنے میں مصروف ہیں لوگوں کا کہنا ہے اگر میٹھا نہیں کھا دے تو ہمیں مزا بھی نہیں آتا یہاں پر لوگ بڑے تعداد میں جمع ہو گئے ہیں یہاں پر مٹھائی خرید رہے ہیں ان کا کہنا ہے ہم اپنے پیاروں کے پاس یہ مٹھائی توفے کے طور پر رہتے ہیں جی بہت شکریہ آپ دیٹھ کرنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے ممکنہ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کھلاڑیوں کو تمام حفاظتی تضاویر کے ساتھ میدان میں لانے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا آئی سی سی کے جانب سے جاری کردہ احتیاطی تضاویر کو بھی پلان میں شامل کیا گیا ہے حکومتی اجازت کے بعد سرگرمیوں کا آخاز کیا جائے گا تفصیلات جانتے ہیں حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز ہاں جی بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ممکنہ دورہ انگلینڈ کے لیے جو حکومتے ملی ہے وہ تیار کرنے شروع کر دی ہے ہمارے ذرائے کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو میڈیکل پینل ہے اس نے آئی سی سی کے ادایت کے مطابق پورا پلان کیار کر لیا اور یہ پلان حکومت پاکستان کو بجوائے جائے گا حکومت کی بنجوری کے بعد کھلاڑیوں کو مرلہ وارگ جو ہے گراؤن میں لائے جائے گا اس سلسلے میں ہمارے ذرائے کے مطابق تمام جو سٹاف ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا جو کہ کھلاڑیوں کی خدمت پر ممور ہوگا ان کے کرونا وائرس ٹیسٹ کروائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈرائیورز ان کے کرونا وائرس ٹیسٹ کروائے جائیں گے اس کے علاوہ جن کھلاڑیوں کو تیس سے پینتیس کھلاڑیوں کو جن کو کیم میں طلب کیا جائے گا ان کے بھی کرونا وائرس ٹیسٹ کروائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو کرونا وائرس فری بنانے کے لیے تمام تر جو سپری ہے اور دیگر معاملات جو ہیں ان کو بھی یقینی بنایا جائے گا اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانے سے تمام کھلاڑیوں کو بریفنگ دے دی گئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے پاکستان کرکٹ بورڈ یا معاملات حکومت سے کلیرنس کے بعد اس کے اوپر عمل درامہ شروع کر دے گا پہلے مرلے میں تمام کھلاڑیوں کو سوشل ڈسٹنس جو ہے اس کو برگراہ رکھتے ہوئے انفرادی ٹریننگ کے حوالے سے ہدایات دی جائیں گے اور اس کے بعد واقعیدہ طور پر ترمیلی کی ملے گی شکریہ حافظ شہباز آپ کا اس کے ساتھینیو سٹوڈیو سے فلوکت پا ہے مزید باقابر ہے